جو قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہے وہ کب تک برقرار رہے گا اور عوام کی کندھوں پر یہ جو بوجھ لادا گیا ہے کیا یہ کم ہونے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے یا نہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنل جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر حیدر قازمی صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امران ملک صاحب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے توقیر صاحب یہ جو ڈی سی آفیس کے جانب سے قیمتوں میں اضافی کی لسٹیں ہم نے دیکھی ہیں عوام پریشان ہیں بہت زیادہ اور اس کا جواب چاہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی کو ووٹ دیا تھا لیکن تبدیلی نہیں ہمیں نظر آئی ہمیں جواب میں کیا ملا گیس کی قیمتوں میں اضافہ جواب میں ہمیں کیا ملا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جواب میں ہمیں ملا اشیاء خردونوش کی چیزوں میں اضافہ اس کا ایک ریگولر سیشن ہوا اس میں انڈسٹریز کے نمائندے ہوتے ہیں مارکٹ کمیٹی کے نمائندے ہوتے ہیں اس میں ایون جو ان کی ڈیفرنٹ یونینز ہیں جیسے دودھ والے ہیں جیسے گوشت والے ہیں جیسے اشیاء خردونوش والے ہیں وہ سب ان کے یونینز کے نمائندے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز کو بقاعدہ سکروٹنائز کیا جاتا ہے ماضی میں ایک تو چار مہینے سے اجلاس نہیں ہوا تھا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اجلاس تا ہونے کی وجہ کیا تھی کچھ درمیان میں الیکشنز آگے گورنمنٹ کا ریجیم چینج تھا ظاہر ہے یہ ہمارا نئے ریجیم میں یہ پہلا اجلاس تھا اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے اضافہ نہیں کیا نیسیسیرلی فور ایکزامپل ہم نے کچھ چیزوں کی چاول ہے جس طرح نیا چاول ہے کچھ اور کمارڈیٹیز ہیں جن میں کمی بھی کی ہے اگر مارکیٹ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ والے اور مارکیٹ کمیٹی والے آگاہ کرتے ہیں کہ یہ موقع پہ وہاں پہ ہماری جو منڈی ہے یہاں پہ فور ایکزامپل اکبری منڈی کے ریٹس بیسیکلی تائیون کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوں گے آگے فردہ ریٹس اس کے ٹھیک ہے اب اس میں ایشو یہ آ رہا تھا کہ ملک اس وقت اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ وہاں پہ سروے کریں مارکیٹ میں تو ملک آپ کو جو خالص ملک ہے وہ ایون ہنڈرڈ روپیز تک چلا جاتا ہے اگر بڑا بھی ہم کنٹرول کریں تو وہ نائنٹی ایٹی فائیو سے نیچے نہیں آتا اکارڈنگلی یہاں پہ ہمارا جو ریٹ تھا وہ سیمنٹی فائیو پر کجی تھا اسی طرح یوگرٹ کی مسئلہ آ جاتا ہے دہی کا تو وہ اس کا ریٹ ہم نے رکھا ہوا تھا ایٹی فائیو رادر نائنٹی اب نائنٹی پہ یوگرٹ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے لاہور میں اگر آپ دیکھیں دکانداروں کی طرف سے یونینز کی طرف سے یہ اسرار تھا کہ قیمتوں کو ریشنلائز کیا جائے تاکہ ہم گورنمنٹ کی جب ریٹ ایمپلیمنٹیشن کی فیز میں جب آئیں تو ہم ان پہ پراپرلی اس کو ایمپلیمنٹ کروا سکیں یعنی ابھی اضافہ کر دیں اور جب گورنمنٹ کی ریٹ آئے اس پہ ایمپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو پھر ہم اس قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں میں آپ سے آگاہ کرتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں جو مروجہ اس وقت فار اگزامپل ہول سیلر کا جو ریٹ ہے اگر اس سے بھی کم پہ آپ فکس کرتے ہیں نا ایک آدمی جس کو دودھ فار اگزامپل خالص دودھ یا اچھا دودھ سیونٹی فائیو یا ایٹی میں مل رہا ہے ہاو کم کہ وہ اس سے نیچے وہ سیل کرے گا وہ تو ہے لیکن ابھی ہم پچھلی گورنمنٹ میں تو دیکھ رہے تھے کہ سب سے زیادہ سبسیڈی عوامی چیزوں پر دی جا رہی تھی عوام کو ریلیو دیا جا رہا تھا یہ ٹیکٹکس کیوں نہیں اپنائے جا رہے اب دیکھیں سبسیڈی گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ لیول کے فورم ہے جو سبسیڈی کا تائیون کرتے ہیں سبسیڈی کے تائیون کے لیے کیمتیں بھی کنٹرول تھی قیمتیں کنٹرول اس طرح سے مارکیٹ اگر مارکیٹ میں آپ کو چیز اس ریٹ پہ نہیں مل رہی تو اٹمینز کہ قیمتیں کنٹرول میں نہیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میجسٹیٹ جب جاتے ہیں پرائس کنٹرول میجسٹیٹ جاتے ہیں وہ جرمانہ تو کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر شکایات آپ ہی لوگوں کے تروں موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی وہاں پہ اس ریٹ پہ جیسے گوشت کا ایشو تھا اب گوشت کا ریٹ ہم نے جیسے مٹن ہے ہزار پر تک مل رہا ہے ایون دین ہم نے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو نہیں بڑھایا ڈیمانڈ ان کی نو سو سے اوپر تھی یہ نکتہ ہے جو میں پیچھے بلدیتی نمائندوں کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ریٹ جو ہے وہ آٹھ سو سے آٹھ سو پچاس ہویا ہے مگر مارکیٹ میں ایک ہزار کا کلو مٹن کا کوشت مل رہا ہے آپ کو برانے کا کیا فائدہ ہوا جی اس حوالے سے بیسیکلی لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مٹن اور بیف کی حد تک کیٹیگری وائز اگر میل کا گوشت ہے تو اس کا ڈیفرنٹ ریٹ ہو اگر فیمل گوٹ کا گوشت ہے یا فیمل بافلو کا گوشت ہے اس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہائیفر کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو تو ڈی کیپنگ ایکچول سولیشن تو اس کا ڈی کیپنگ ہے چب تک وہ ڈی کیپنگ نہیں ہوتی انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے تو کادمی صاحب یہ ڈی کیپنگ جو ہے پہلے ہو جاتی اور ریٹ باز میں آپ فکس کرتے تھے لیکن ابھی لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ اور انڈسٹریز والے اور لائف سٹاک والے اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہوففولی اگلے مہینے کے اندر اندر ہم توقع کر رہے ہیں کہ یہ ڈی کیپنگ والا ایشو جو ہے یہ سیٹل ہو جائے گا اس سے پالیسی ڈیسیشن جس میں ہائر لیبل پہ یہ فیصلہ ہوگا انلیس ڈیسیشن ڈیسیشن جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک خاصا ڈیفرنس تھا فور اگزامپل مٹن کی قیمت لے لیں تو آٹھ سو روپے مٹن آویلیبل ہی نہیں تھا اور ان کی طرف سے یہ تھا کہ اگر آپ زیادہ اسرار کریں گے زیادہ آپ جرمانیں کریں گے تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایک ان جانوروں کا گوشت جیسے لاہور میں اکثر یہ کمپلینٹ بھی رہی ہے کہ لاہور میں جو جانور ہیں وہ پروپر نہیں سیل ہو رہے اچھا کربی صاحب ایسی چیزیں جو کہ ہماری ملکی پیداوار ہیں جن میں مرچے بھی ہیں جن میں چاول بھی ہیں جن میں آپ کہلیں ڈالے بھی ہیں جو ہماری ملکی پیداوار ہیں ہم کہیں سے ایمپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنے ذرعی ملک ہوتے ہوئے بھی انہی چیزوں کو مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں تیس سو پہ کلو مرچیں جو ہم بڑھا دی گئیں دو سو ساڑ سے دو سو نوے جی مرچ کا ریٹ جو ہے وہ ہم نے دو سو پچاس سے دو سو اسی کیا ہے اس وقت لاہور میں دو سو پچاس تھا ننکانہ میں دو سو نوے تھا اسی طرح شیخ اپرا میں دو سو ستر تھا اور جو ہمارا سروے تھا مارکیٹ سے جو مارکیٹ کمیٹی والوں نے ہمیں ہول سیل کا سروے دیا یا ہمیں اس حوالے سے جو دکاندار تھے بڑے اکبری والے انہوں نے بھی بتایا کہ تین سو سے اوپر ریٹ چال رہا ہے یا منیمم بھی بڑی بھی بہت بھی سٹیچ کریں تو تین سو تک ان کا آگے وہ افورڈ کرتے ہیں اکارڈنگلی پھر ٹو ایٹی ہم اس کو ہم نے کیا ہے جو کہ بڑا مناسب ہے ابھی بھی آپ کے لئے مناسب ہے عوام کے لئے مناسب نہیں ہے عوام جو کہ نوکری کرتی ہے انہوں نے اپنے بچوں کے سکول کی فیسے بھی دینی ہے اور گھروں کے خرائے بھی دینے ہیں بجلی کے بل بھی دینے ہیں ایک طرف سے بمبارٹمنٹ نہیں ہوئی ہے بمبارٹمنٹ جو ہے وہ چاروں طرف سے ہوئی ہے صرف اگر مرچوں کے ریٹ کا ہوتا تو شاید عوام کر لیتے کہیں نہ کہیں سے ایڈجیس کر لیتے سی اینجی پیٹرول ہے گیس ہے بجلی ہے تمام ہر طرف سے تو بمباری ہو گئی میرچ کی حد تک میں بھی بات کروں گا میرچ کی حد تک اگر ہم 250 پہ ہی اس کو کانٹینیو کرتے ہیں تو اس وقت میرچ 45 quality کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہم نے ان سے یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو سب سٹینڈر چیزیں ہیں جن پہ ادروائز بھی امپلیمنٹیشن میں وہ آنی چاہیے لیکن سم ہو جب زیادہ وہ ٹائٹ ہوتے ہیں جب ان کے اس طرح سے وہ نہیں ہول سیل اور مارکیٹ میں اس طرح کا ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ پھر مکسنگ کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس چیز کو بھی ایوائیڈ ہم نے ان سے یہ بھی ہم امپلیمنٹیشن میں بھی کوشش کریں گے اور ابھی بھی ٹو ایٹی جب موقع پہ عوام کو ٹو فیفٹی میں مل نہیں رہی تو یہ میز کہ وہ جو ریٹ تھا وہ فالٹی تھا وہ موقع پہ اس سے میچ نہیں کر رہا تھا صرف یہ جو میس میچ تھا مارکیٹ میں ہول سیل کے ریفرنس سے اس کو ہم نے کسی حد تک میک اپ کیا ہے جو پرائیس ہائک ہے کہیں پہ ریو کریں گے اس پہ کچھ فائدہ ہوگا آفٹر ٹو منس ہم دوبارہ سے ایک سیشن کریں گے اس حوالے سے جہاں پہ جہاں پہ دیکھیں مارکیٹ میں تائیون جو کیمت کا تائیون ہے وہ بیسیکلی پروڈکشن اور ڈیمانڈ کے مطابق چلتا ہے اس کو ہم جس طرح سے بھی سٹیچ کرنے کی کوشش کریں خاص لیبل سے زیادہ سٹیچ نہیں کر سکتے فور اگزامپل ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہول سیلر ہے یا ہمارا جو دکاندار ہے وہ بڑا مناسب سا بڑا مارجنلائز سا پروفٹ اس میں رکھے لیکن ہم یہ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ لاؤس کر کے کوئی چیز زبردستی بیچے جبکہ مارکیٹ میں فور اگر پروڈکشن پیچھے سے کم آ رہی ہے اور ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے تو وہاں پہ ہمیں جو مارکیٹ کا میکنزم ہے اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کازین صاحب ایک جنرل سوال ہے عوام کے پرسپیکٹیف سے پوچھوں گی جہاں پر عوام سے پیسے لینے کی بات آتی ہے وہ لے لیے جاتے ہیں چاہے ایچ الاننگ ہو ڈیم میں فنڈ ڈیم منانا ہے عوام سے فنڈ لینا ہے خزانہ خالی ہو گیا ہے عوام سے ٹیکس لینے ہے کچھ بھی ہو جائے عوام سے کرزہ اتارنا ہے عوام سے لینے ہے کوئی آپ نے اسپطال بنانا ہے عوام سے چیریٹی لے لینے ہے جب عوام کو دینے کا ٹائم آتا ہے تو پینڈورا بوکس کھول جاتا ہے یہ نہیں ہے عوام خزانہ خالی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں معشت تباہ ہو گئی ہے کشکول لیا ہوئے آئے ہم اپ سے کرزے لیے ہیں پھر عوام کو کب دینا ہے عوام کو دینے کی باری کب آئے گی دیکھیں ہماری پوری کوشش تھی اور جن جن کمارٹیز میں ہم نے یہ فیل کیا کہ یہاں پہ ریٹس مارکیٹ میں ڈاؤن ہوئے ہیں وہاں پہ میں نے ان میں ایک دو کمارٹیز پہ ان کی مارکیٹ جو یونینز ہیں ان کی طرف سے اسرار تھا کہ اس کو یہی پہ سٹے کروایا جائے میں نے ایک دو کمارٹیز میں مور دن ٹین روپیز بھی ڈیفرنس جو ہے وہ نیچے کو ہم لے کے آئے اور اگلے جلاس میں بھی بڑا ہم سٹک کسم کا رادر میں اب یہ جو انڈسٹیز اور مارکیٹ کمیٹیز والے ہیں پہلے ان سے جلاس کر کے ہم اس کا تھورو کسم کا انیلیسز لیں گے اور جہاں جہاں پہ گنجائش ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ عوام پہ اس پہ اضافی کسی کسم کا بوجھ نہ ہو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد پھر جو سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو اچھی چیزیں جو میاری چیزیں ہیں وہ مناسب قیمت پہ دسیاں اچھا امران ملیہ صاحب آپ نے دیکھا ہم نے جب بخریت پہ پروگرام کیا تھا ہم نے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے انوار الحق صاحب سے ایک سوال پوچھا لاہور گندہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا یہ میڈیا کی پروجیکشن ہے میڈیا دکھا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیا آج بھی میڈیا کی پروجیکشن ہے جو ہم دکھا رہے گے عوام پریشانے قیمتوں میں اضافے سے بلکل ملیہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا میں اس سوال کو سیکنڈ کروں گا کہ کازمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں چونکہ ڈی سی صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں اور چونکہ ڈپٹی کمیشنر یہاں پہ ان کو چوتھا مہینہ ہے جو ان کے مہینے میں آئے تھے اور کازمین صاحب کو بھی اتنے ہی مہینے ہو چکے ہیں مگر ابھی تک دیکھا جائے تو جو گورمنٹ ہے وہ ڈے بے ڈے جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو ان افسران کے ساتھ کس طرح چلنا ہے مگر اس وقت صورتی آل یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اجلاس کیا تھا تو آج بلدیاتین مہینے بھی یہی پیٹ رہے تھے بول نہیں رہے تھے پیٹ رہے تھے کہ ہمیں پوچھ لیتے ہمارے پاس تین سو انیس کا ہاؤس ہے ہمیں بتاتے کہ یہ قیمتیں بھرانے جا رہے ہیں کوئی ہم سے مشورہ لے لیتے کب تک یہ گورا نظام بیورکریسی نظام چلتا رہے گا اگر اس طرح کی کوئی بات تھی تو میرے لاہور خود کہہ رہے تھے کہ ڈیپٹی کمیشنر مجھے ایک لیٹر لکھتے کہ ہمیں یہ قیمتیں بھرانے جا رہے ہیں آپ یہاں پہ قرار دز منظور کروالیں ہم ان کو کہتے ہیں جی تین سو انیس کا ہاؤس ہے یہاں پر چار چار پانچ پانچ دہ دہ زار بندہ ووٹ لے کر رہا ہے کم از کم سوہ کروڑ کی عبادی ہے اور اتنے ووٹ لے کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کہ کوئی آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کر لیتے ہیں دکانداروں سے یہاں پر قازمی صاحب نے ایک میٹنگ بلائی چار مہینے بعد وہ میٹنگ کرتے 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 اس میٹنگ کا بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح سے کروائی گئی مگر مقصد یہ ہے کہ وہ آٹھ آئٹمز سے قازمی صاحب جو بڑھائی گئی ہیں وہ جو دودھ بڑھایا گیا ہے دیکھیں میری پر بات سنیں قازمی صاحب دیکھیں نوے روپے سے چورانوے روپے کلو دہیں کر دیا ٹھیک ہے سیونٹی فائیو سے آپ نے ایٹی روپے دودھ کر دیا یہ دو آئٹمز ہیں روزانہ اتنی بکٹنگ ہے جس کی حد نہیں چلیں جی مرچیں تو تھوڑی سی ہنڈی میں کوئی ڈالتا ہے نا دودھ آپ کے گھر میں میرے گھر میں دس کلو پانچ کلو آٹھ کلو اچھا خاصا منافع وہ پہلے بھی کمارے ہیں اگر آپ یہ قیمتیں زیادہ کر دیں گے تو پھر آپ کے ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہوتی رہے گی مجھے بتائیں آپ نے اسی روپے کلو دودھ کر دیا باہر تو سو روپے کلو دودھ بھی کر رہے ایک سو دس بھی کر رہے ایک سو بیس پھی کر رہے اس میں امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہا کہیں پہ بھی ریٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی اور اسی بات پہ کہ اگر آپ نے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں تو پھر اس ریٹ کو کامیاب کریں صبح آپ کے پرائیس کنٹرول میری سٹیٹ کیدھر ہیں آپ کے پرائیس کنٹرول میری سٹیٹ جو ہیں وہ شام کو پانچے ویڈ سیپ کرتے ہیں آپ کے ہی نمبروں پہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں جی ہم نے یہ چھاپے مارے اتنے بندے اندر دے دی فائدہ لوگ تو ویسے پیس رہے ہیں ابھی ہم ایک انارکلی چولی سٹور سے ہو کر آ رہے ہیں ہر جو شہر یہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا کریں گے وہاں وہاں پہ جائیں دیکھیں اس میں آپ کی بات میں آپ اسی ارلیئر بات کی نفی ہو رہی ہے اور ہماری بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مارکیٹ میں جو ایکچول ریٹس ہیں اور جو نوٹیفائیڈ ریٹس تھے سابقا ان میں خاصہ ابحام تھا ان میں خاصہ فرق تھا جس کی وجہ سے ابھی بھی ہے ہم خالی قیمتوں کی حد تک نہیں رکے ہوئے جہاں تک میر صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کنسرن ہے اگر مارکیٹ میں وہ چیزیں اس ریٹ پر مل رہی تھیں اور ہم نے ریٹ بڑھائے دیفینٹلی پھر آپ کا قویسٹن جو بنتا ہے ادروائز یہ ہے کہ ہمارا جو مین کنسرن ہونا چاہیے اب وہ امپلیمنٹیشن پر ہونا چاہیے کہ ایک تو اس کی امپلیمنٹیشن اچھی ہو لوگوں کو ان ریٹس پر مییاری اشیاء ملیں اور یہی ہمارا دیسٹیک گورنمنٹ کا ٹاپ ایک کٹیگری کی جس کے لیے بھی وہ ریٹس نوٹیفائیڈ ہیں ہم اس کی امپلیمنٹیشن میں خاصے سیریس ہیں اور ہمارا پہلے سے مگر ایسا ہوتا نہیں کتنے میریسٹریٹ ہیں سر آپ کے پاس سر دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو نوٹیفائیڈ میجسٹریٹس ہیں اگزیکٹ لاداتوں لیکن خاصے زیادہ سیسٹی سیمیل میریسٹریٹس ہیں آپ کے پاس اور دو سو چوہتر یونین کونسل ایک کروڑ بارہ لکھ کی بادی سر سر مینسٹریٹس کیسے کریں گے آدھے مینسٹریٹس آپ کے ایمیسٹیل کی ہیں آدھے آپ کے اپنے مینسٹریٹس ہیں اور مجھے آج تک نہیں پتا لگا وہ کون سا تحصیل دار ہے جس کو آپ نے مینسٹریٹ بنائی ہویا ہے کون سا پٹواری ہے جس کو مینسٹریٹ بنائی ہویا ہے کہ جس کے ہمیں فون آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ کوئی پٹواری صاحب ہمارے پاس آئے ہیں چلاند گاٹنے میں نے کہا اس کا کیا کام ہے اس کا تو سکیل ہی نہیں بانتا مینسٹریٹس کا مینسٹریٹس کا سکیل تو سولہ ستارہ کا ہوتا ہے یہ کہاں سے آگیا آپ کے پاس اچھا جی ہم ان سے پوچھتے ہیں جی ان سے میری بات کرنے پٹواری صاحب وہاں سے کہا ہے عام باتیں جہاں تک پرائیس مینسٹریٹس کا تعلق ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ تر ان میں آفیسز ہیں بلکہ ہیں اس طرح کا پٹواری والا سسٹم نہیں ہے جہاں پہ اس طرح کا ریپورٹ ہوتا ہے بے بھی کہ آگے ان کے نمائندگان میں کچھ افراد ایسے ہوں اور جہاں تک ہماری سیریسنس کا تعلق ہے ہمارے سارے آفیسز جو ہیں اسسٹم کمیشنر سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی پرائیس مینسٹریٹس ہیں وہ ریگولرلی اس چیز پر وہ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنڈر پرسنٹ آپ کے وہ چھاپے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ہی آپ اس کو جب آپ ایفیکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایمپلیمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو سزائے ہو رہی ہوتے ہیں تو ایک ڈیٹیرنس کا میسج دینا ہوتا ہے سٹیٹ نے بیسیکلی کہ وہی آر سیریس اچھا توگیر صاحب جو پرگرام کو کلوز بھی کرنا ہے ایک حل مجھے ضرور بتائیے کہ جو قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے آنے والے دنوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا عوام کو یا پھر کچھ ریلیف دیں گے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں مارکیٹ میکنزم میں جہاں جہاں سے ہمیں نیکس اجلاس میں بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو میکسیموم ریلیف دیا جائے خوش خبری ملے گی یا پھر بم پھوڑا جائے گا نہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی جی خوش خبری ملے بہت شکریہ دوکیر صاحب بہت شکریہ عمران ملک صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے اے سے لے کر زی تک تمام کہانی جانی ہے بی سی آفیس سے جو لسٹیں جاری کی گئی ہیں اور جب قیمتوں کا تائین کیا گیا ہے اس کے تانے مانے کہاں جا کے بنتے ہیں اور آئینہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے سٹریٹیجی قائم کی جائے گی اور عوام کو ریلیف کیسے دیا جائے گا یا پھر نہیں دیا جائے گا یہ تمام تر کہانی آپ نے آج ٹاپ شوری کے زبانی جانی ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات